دیکھو بھائی اتنا جیادہ آگ لگ گئے بھائی پورا پیڑ جھاؤں سا دیا یار دیکھو بلاری بھائی یہ دیکھو اب دیکھنے کو ملے گا یار دیکھو بھائی ہوا بھی بہت پوری چل رہی ہے اور پھر پیڑ پالو جلا دیا یار پالو میں کون لگایا یار سوچ لو بھائی ایک ماچیس کے دانے سے ایک دانے سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی ساپ اتنے پیڑ پالو تھے اور ادھر پیڑ تھے اور اس سائیڈ بھی پیڑ تھے اور اس پورے بھیٹے میں چھوٹے چھوٹے آم مہوہ کے جو پیڑ تھے وہ جل کے بھائی راک ہو گئے کسی نے بھائی سائیڈ کوئی مچھلی مچھلی پکڑنے آیا تھا تو ہی لگا گئے ہیں تو بھائی پورا پیڑ جل کے راک کر دیئے بھائی اور کسپکار سے بھائی دیکھ سکتے ہیں سفہ ہو گیا لیکن بھائی بہت نقصان جیدہ ہو گیا اتنا جیدہ کی مت پہنچو ابھی اس سائیڈ آگ لگی ہے اگر یہ والی آگ بھائی ادھر جائے گے تو ادھر اپنے کو بھی نقصان ہے اس لیے بھی ویٹ کرنا پڑے گا یہ آگ کہاں تک جاتی ہیں بھائی آپ لوگ سوچ لے سکتے مطلب جن جن پیڑ لگایا ہے پانچ سال دس سال دیس سال سے جو سے رہے ہیں آم مہوہ نیم کے وہ بھائی بہت ہی کھلتا ہے ایسا کوئی آگے لگا کے چلا جاتا ہے بھائی بہت جدہ کھلتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ابھی سب کے پیڑ پالو اپنا سامان بغیرہ وغیرہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بھائی تو پورا بھائی جو تھا وہ جل گیا پیڑ پالو بہت جل گیا بہت جیدہ نقصان ہو گیا ادھر جانے سے پہلے بتانا ہے اس کو اگر ادھر گیا تو پیڑ بھی جل جائیں گے کیونکہ ادھر کے تو جلا دیئے بھائی اور آپ لوگ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا آگ نہ لگا ہے بھائی کیونکہ آگ لگنے سے کافی جیدہ نقصان ہوتا ہے ابھی دو دن پہلے ہمارے ادھر گاؤں کی طرف بھی کوئی آگ لگایا تھا وہ تو اچھا ہوا تھا کہ کافی لوگ تھے جس کے وجہ سے آگ بتا دیئے بھائی پرنا ہمارے گاؤں کی طرف بھی کافی جیدہ آگ لگ جاتا کیونکہ دیکھا بھائی صاحب آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے ایک ہی پل میں سارا جل کے راک کرتی ہے اور آگ ابھی ادھر بڑھ رہی ہے تو میں بھائی چل رہا ہوں اپنی بلٹی لے کے وہاں دیکھوں گا اپنے وہاں پیڑھ لگے ہیں بھائی ان کو بچانا ہے اسے میں آم موہ کے پیڑھ لگے ہیں بھائی انہی کو بچانا ہے اور آگ یہاں تک آ گئی ہے بھائی اور کافی جیدہ موسیقی